جو دیکھیں اس میں جو کچھ پورشن اس کا جو ہے نا وہ اوکے ہو چکا ہے اور کچھ ابھی پیڑنگ ہے تو جو اوکے ہو چکا ہے اس کی آپ کے ساتھ ریٹیل شیئر کرتے ہیں یہاں پہ جو اوپورٹ نکلتی ہے اس کارڈ کی موسفٹ سے ہو کے تو یہ نہیں آ رہی تھی اس کے ہم نے یہ والے ایسی دونوں خراب تھے ہم نے چینج کر دیئے 3846 اور تیل 084 یہ دونوں نے انسٹال کر دی ہیں اور اب یہاں پہ اس کی اوپورٹ آ رہی ہے اور اس کے بعد باقی اس کے جو نیچے یہ آئی جی بی ٹی ہیں دیکھ لیں آپ بلاسٹ ہو چکے ہیں یہ ڈسکنیکٹڈ ہے دو ہم نے ریموڈ کی ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کنڈیشن جو ہے نا وہ کافی فراب ہو گئی ہے تو اب اس کے اندر ہم آئی جی بی ٹی کو باہر نکال کے اس کی ڈرائیو چیک کریں گے اور ڈرائیو کے بعد اس کو انسٹال کر کے پھر آپ کے ساتھ کریں گے تو دوستو دیکھیں یہ والا جو کارڈ ہے اس میں سے کنٹرول کا ڈرائیو کارڈ ہم نے باہر نکالا ہے اور ڈرائیو کارڈ کو جب ہم نے ڈیٹیل سے چیک کی ہے تو اس کے اندر یہ والے مسائل تھے کہ یہ کچھ کمپوننٹ ہمیں خراب ملے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ ریزیسٹر ہیں یہ والے 15 اوم کے ہیں اور یہ والے ہیں 22 اوم کے اور یہ کیپیسٹر ہیں 10 مانو فیرٹ کے ٹھیک ہے یہ چار کیپیسٹر ہیں تو یہ ہم آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ریزیسٹر جو ہے نا وہ کتنی ویلیو دے رہے ہیں جو خراب ہیں یہ دیکھ لیں یہ بالکل اوپن ہے یہ کچھ بھی نہیں دے رہا ابھی میٹر کو میں نے شارٹ کیا میٹر کی اپنی سیبیلٹی چیک کرنے کے لیے اور اب یہ دیکھیں میں دوسرا ریزیسٹر چیک کر رہا ہوں یہ 2.4 اوم دے رہے ہیں یہ 22 کی جگہ پہ 2.4 اوم دے رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ بالکل ڈیڈ ہے اور یہ چوتھا دیکھیں یہ بھی ڈیڈ ہے اور 15 اوم والے ریزیسٹر میں آپ کو چیک کر رہا ہوں یہ دیکھیں 15 اوم والے 154 کے دے رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ کتنے دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ بھی کل اوم میں دے رہے ہیں میٹر آپ ان میں سے ایک ٹھیک ہے 15 اوم دے رہے ہیں باقی جتنے بھی ہیں یہ سارے خراب ہیں یہ ڈی ویلیو ہیں ابھی یہ ان کے جگہ پہ ہم یہ صحیح والے لگائیں گے جو سرلسیبل آلک میں ہیں یہ دیکھ لیں یہ 22 اوم پورا ہے اور یہ بھی دیکھ لیں جی یہ بھی دیکھ لیں یہ 4 کے 4 ہوں 22 اوم کے ہیں ہم میں سے سیمپل ہم چیک کرتے ہیں صرف آپ کو بتانے کا مقصد ہے 15 اوم کا یہ ریزیسٹر ہے یہ سارے ہم جل لگائیں گے 15 اوم ابھی آپ نے خراب والوں کی کنڈیشن بھی دیکھ لی ہے اور صحیح والوں کی بھی ابھی جو کیپیسٹر ہیں اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں ڈی ویلیو ہو چکے ہیں اور یہ 48 نینو فیرٹ بتا رہے ہیں اور جو یہ 2.3 نینو فیرٹ بتا رہے ہیں اسی طرح یہ ڈی ویلیو ہو چکے ہیں ڈی ویلیو ہو چکے ہیں اور یہ بھی 9.5 ڈی ویلیو ہو چکے ہیں اور یہ بھی 9.4 ڈی ویلیو ہو چکے ہیں تو یہ ہائی فریکنسی ڈی ویلیو ہے ان کی سرلسیبیلٹی میں آپ کو چک کرواتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ سارے یہ شارٹ ہے یہ بھی ہم ریپلیس کریں گے یہ بھی شارٹ ہے اور یہ چاروں ڈی ویلیو بھی شارٹ ہیں ان میں سے ایک ٹھیک ہے یہ بھلا باقی باقی یہ تینوں شارٹ ہیں تو یہ ہم ریپلیس کریں گے سرلسیبیل کے ساتھ اور اس کے علاوہ میں آپ کو اس کا بتاتا چلوں کہ یہ جو چاپر ہے ہمارا اس کی یہ والی ویڈنگ ہے انپوٹ ویڈنگ ہے یہ دیکھیں یہ کانٹینیوٹی دے رہا ہے زیرہ زیرہ آ رہا ہے یہ تو یہ اس کی جو ریزسسنس ہے یہ زیرہ زیرہ ہے انپوٹ ویڈنگ اس کی چھیک ہے اور اب اس کی جو آؤپوٹ ویڈنگ ہے وہ میں آپ کو چک کرواتا ہوں یہ بسکلی چار اس کی آؤپوٹ ویڈنگ ہوتی ہیں ایک یہ والی ہے یہ ٹھیک ہے جی اور یہ سیکنڈ ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ تھرڈ بند دیکھ لیں یہ صحیح کام کر رہی ہے اور لاسٹ والی بھی ٹھیک ہے یہ لاسٹ والی ویڈنگ میں کوئی پرولم ہے یہ ہم دیٹیل میں چیک کریں گے اس کو اندر سے کھول کے دیکھیں گے اس میں کیا مسئلہ ہے یہ کام نہیں کر رہی تو ابھی اس کے اندر ایک تو ویڈنگ کا ایشو ہے اور دوسرا یہ تین جو ریکٹیفائر ہیں ڈائیوڈ ہیں ہائی فریکونسی والے یہ ہم چینج کریں گے اور اس کے بعد جو باقی سروسیبل کمپوننٹ ہے ہم یہ انسٹال کریں گے اور اس کارڈ کو ہم اپنی جگہ پر انفرائٹ کر کے اور فردر آئی جی بیٹی اس کے اندر لگائیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو اپیشل کنڈیشن میں لے کے آ جائیں گے اور آپ کو اس کے فردر ٹیل ہم شیئر کریں گے تو یہ دیکھیں یہ خراب خراب چیزیں ہم نے جو نا وہ جتنی بھی شارٹ تھیں اوپن تھیں ڈیڈ تھیں وہ ہم نے نکال دی ہیں باہر اور اس کو جو نا وہ سروسیبل والی جو نا ہے وہ کمپوننٹ ہم نے اس کے اندر لگا دی ہیں تو یہ جو خراب تھا ہمارا ٹرس فارمر یہ بھی صحیح ہو گئے یہ بھی اوکی ہو گئے اب اس کے اندر لگائیں گے اور اس کو اس کی اوٹ پٹ چیک کریں گے اس کا کچھ یوں بنتا ہے سین کہ دیکھیں ادھر ہماری آتی ہے انپٹ اس کیبل کے اوپر اور یہ آگے جو نا وہ چار جگہوں پر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے الگ الگ تو آگے جو نا اس کی ڈرائیو اس طرح بنتی ہے یہ چیک کر لیں آپ یہ مارین پٹ آ رہی ہے اور یہ آگے میکنٹ مارا بنتا ہے چار جگہوں پر الگ الگ چار پورشن پر الگ الگ بیج میں دس نینا فیریٹ کے دو کیپیسٹر لگے ہوئے ہیں اور چار ڈائوڈ ہیں فائی ویٹ وان نائن اور ایک ایک ٹرمینل ڈائریک جا رہا ہے بہر اور جو گیٹ ہے گیٹ مارا جا رہا ہے ریجسٹر اور ڈائوڈ کے نیٹ ورک کے ترور تو یہ پھر آگے ایجی بچی کے گیٹ کے اوپر آ جاتا ہے تو یہ دیکھ لیں جی دوستو اس میں مزید ہمیں کچھ کمپوننٹ اس بڑے والے کارڈ کے اندر تاپ کارڈ ہے اس میں ہمیں خراب ملے جو کہ یہ ڈیڈ ہیں تو وہ ہم نے ریپلیس کر دی ہیں یہ ٹوئنٹی ٹو اوم کا ریجسٹر ہے یہ ٹوئنٹی ٹو اوم کا ریجسٹر ہے یہ ہم نے نیل گا دی ہیں یہ دیکھ لیں یہ دونوں خراب ہیں یہ ایک ایلو اوم میں ویلی اپنی دے رہے ہیں تو ایک یہ والا ہے یہ دونوں خراب ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ کیپیسٹر ہیں جی چار یہ ریجسٹر اور کیپیسٹر آپس میں سیریز کا نیٹ ورک ہوتا ہے تو یہ دیکھ لیں یہ آپس میں سیریز میں کیپیسٹر آ جاتا ہے اور ریجسٹر یہ چاروں کے چاروں جو ہے نا وہ سیم نیٹ ورک میں بننے ہوتے ہیں تو یہ بیسیکلی اس میں ہوتا ہے کہ کولیکٹر اور ایمیٹر کے درمیان جو نیٹ ورک بنتا ہے وہ اس طرح کیپیسٹر اور بائی سوم کا ریجسٹر اور پوائنٹ فور نینو فیرٹ کا کیپیسٹر کیپیسٹر یہ آپس میں سیریز نیٹ ورک ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے سیفٹی کے لیے تو جو بھی کوئی سارج کرنٹ آتا ہے یا اس طرح کا کوئی بھی مال فنکشننگ ہوتی ہے تو وہ اس کو اس سے سیف رکھتے ہیں تو یہ نئے ہم اس کو انسٹال کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا کار انشاءاللہ فائنل ہو جائے گا اور فائنلی ہم اس کو آپریٹ کریں گے تو کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جی کہ جو یکدم ہمیں ون ٹائم ہمیں اس کا آئیڈیا ہو جاتے ہیں کہ اس میں کیا فالٹ ہے اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں بعض پرابلم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں آئی لائٹ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو ریکور کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ والا پورشن ہم نے اس کا ریڈی کر دیا تھا اور اس میں جو جو چیزیں خراب تھی ہم نے ریپلیس کر دی تھی تو فردر جب اس کو ہم نے پاور دی ہے تو دیکھا ہے تو یہ اس کا جو ایسے ایسے والا پورشن ہے یہ کام نہیں کر رہا تھا یہ ایک ایفیٹی لگی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے موسفیٹ ہے نائنے لگے نو سو فولٹ پر اپریٹ ہوتی ہے اور نائن ایمپیر کی ایفیٹی ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ ہم نے ریپلیس کر دی ہے ٹھیک ہے جی یہ والی خراب تھی یہ ہم نے چینج کر دی ہے تو ابھی دیکھیں اس کے علاوہ یہ ایک ایسی ہے UC 3843 تو UC 3843 ایسے خراب تھی اس کے جگہ پہ ہم نے UC 3845 لگائی ہے تھوڑا ساپ کو یہ نے اس میں کچھ کرنٹ ہینڈلنگ کی کیپسٹی تھوڑی سی زیادہ ہے اس کے بنس پر یہ uc 3843 ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ خراب تھی ہم نے چینج کر دی ہے ایک شاعت تھی اس کے علاوہ آپ کو نظر آ رہے ہے یہ ایک 8 مولٹ کا 8 مولٹ کا 10 مولٹ کا ذنہ ڈائیوڈ ہے یہ شاٹ ہے یہ بھی ہم نے ریپلیس کر دیا ہے اس کے علاوہ جو ایک اور چیز آپ کو بتاتے ہیں آپ کو ایک اپٹو کپلر نظر آ رہے ہیں یہ دیکھ لیں یہ ہم نے ریپلیس کی اپٹو کپلر پیسی اٹ ون سیون یہ اس کا نمبر ہے پیسی اٹ ون سیون یہ خراب تھا یہ ہم نے چینج کر دیا تو ابھی اس کی ہم پاور لگاتے ہیں اس کی انپوٹ ہم دیتے ہیں اس کو 300 ولٹ تیسری 300 ولٹ ہم اس کی انپوٹ دیتے ہیں اور اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے یہ دیکھیں جی جب نے پاور اس کو ان کر دی ہے اور ابھی اس کی آؤٹوٹ ہم ریکھیں گے اس کی ہم 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 اگر آپ کو نظر آرہا ایک ٹو ٹونٹی فائی ولٹ آبیل بل ہو چکے ہیں یہ سپیاں بھی صحیح کام کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو آہ کنٹرول کی آئی بیٹی کی جو فریکنسی ہے وہ بھی آپ کو ہم چیک کروا دیتے ہیں کہ آیا کہ یہ آٹکٹ نکال رہی ہے یا نہیں نکال رہی ہے تو یہ دیکھ لیں 26 کلوارڈ کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ آپ کے لئے اور جب اس کے اندر ہم آئی بیٹی لگائیں گے تو یہ اپنا کام صحیح طرح سے کر رہی ہوگی تو یہ سارے فنکشن آپ کو ہم نے چیک کروا دی ہیں تو اب انشاءاللہ اس میں ہم ایسی آئی بیٹی لگائیں گے اور فردر اس کو فائنل کریں گے دوستو دیکھیں اب اس میں کارڈ لگا دیا ہم نے کارڈ کے اندر آئی بیٹی انسٹال کر دی ہیں باران فورول کی آئی بیٹی چار دو ایس سائٹ پہ ہیں اور دو ایس سائٹ پہ ہیں تو دیکھ لیں کہ باقی اس کے جو کنیکشن ہے ویریابل میٹر اور فین یہ بھی انسٹال کر دی ہیں پاور سپیلی والا کارڈ بھی انسٹال تو لیکسی اس کو ہم پاور آن کرتے ہیں جی اور آن کر کے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا بیئے بیر ہے یہ دیکھ لیں آن ہو چکے اور اس کی آؤٹ پٹ ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ سیونٹی وولٹ اس میں آبیلیبل ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس کو بیلڈنگ اس کی ہم ٹیسٹ کریں گے اور بیلڈنگ کا ریزلٹ چین ہو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہے صحیح کر رہا ہے جی بیلڈنگ دوستو ہم پیر کے اوپر اس کو دیکھ لیتے ہیں ابھی دیکھ لیں سلو کرنڈ کے اوپر چیک کر لیں ماشاء اللہ حضرت اس کام کر رہے ہیں بہترین ہو گیا دیکھ لیں کتنا ایزی لی ہم نے اس کو ریکاور کر دیا اور اس کے اندر جو جو مسائل تھے وہ جو ہم نے اس کو سالو کر دیا تو جو جو چیزیں اس میں خراب تھیں وہ ہم نے نکال دیا باہر اور آئی جی بی ٹی بھی اس کے نکال کے ہم نے نید لگا دیا اور پاور سپلائی بھی لگا دیا پاور سپلائی بھی اس کوکے کر دیا تو یہ جو ٹاپ الہ کارڈ ہے وہ ریڈی کر دیا ہم نے اور بہت اکم ٹائم میں اس کو ہم نے ریکاور کر دیا تو کوئی بھی اگر کیوری ہے کوسٹن ہے کومنٹ باکس میں آپ کو پوچھ سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ بہترین کی رینبائی کی جائے گی اور ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے آپ کو تو آپ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ چینل کو سمسکرائب کریں بہت شکریہ